سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم پاکستان کرکٹ ٹیم نے انگلین کے خلاف ٹیم ٹیسٹ اور ٹیم ٹی ٹونٹی سیریز کیلنی ہے اور یا کہ شان ٹیسٹ سیریز میں مستقل رکن ہے انہوں نے ٹیسٹ سیریز کے لیے بڑا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ میرا یہ ہتھیار انگلین کے خلاف کارامت ثابت ہوگا اور میرا یہ ہدب ہے ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ جانتا ہے کہ پاکستان اور انگلین کے درمیان ہونے والا فائنل شیڈول جو کہ اب آئی ہے اس کی لنک آپ کو اینڈ اس کل میں مل جائے گی وزٹ کرے اور اسے ضرور دیکھیں کومکرکٹ ٹیم کے سجربہ کار اسپینر یاسر شاہ کا کہنا ہے کہ انگلین کے خلاف سیریز کے لیے وہ برپور محنت کر رہے ہیں اور سیریز میں گوگلی ان کا اہم حتیار ہوگا ووسٹر سے میڈیا سے آن لائن گفتگو میں چونٹیس سالے یاسر شاہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دشتہ چند میچس میں ان کی کارکردگی وہ نہیں رہی جو دو دار اٹھارہ تک رہا کرتی تھی انجری کی وجہ سے ان کا ردہ متاثر ہوا ہے لیکن آخری ٹیس میں ان کی پرفارمہ سے اعتماد ملا ہے اور امید ہے کہ انگلین میں ایک ماہ میں مزید تیاریہ کر کے سیریز میں اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کے لئے 49 ٹیس میچس میں 213 بٹے حاصل کرنے والی یاسر شاہ نے کہا کہ وہ اس بار دوزار سلالہ والی کارکردگی ہی دورانے کی کوشش کریں گے اچھی بات یہ ہے کہ مشتاک احمد ٹیم کے ساتھ تھے اور اس بار بھی مشتاک احمد ہی ساتھ ہے وہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں گوگلی اور ایکشن پر بہت کام کیا اس لئے امید ہے کہ کارکردگی میں فرخ نظر آ رہے گا ان کا کہنا تھا کہ ساؤس ٹمٹن میں گو کی پاکستان کوئی ٹیس نہیں کیلے لیکن عدات شمار دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں اسپینر کا ریکارڈ اچھا رہا اور وہ کوشش کریں گے کہ کنڈیشن سے فائدہ اٹھائیں یاسر شاہ نے مزید کہا کہ جب کنڈیشن سپورٹ نہیں کرتی تو وہاں زیادہ میند کرنی پڑتی ہے اور کوشش کرنی پڑتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رنز روک سکے ایک سوال پر یاسر شاہ کا کہنا تھا کہ گیند کو چمکانے کے لیے ٹوک کا احتمال نہ کرنے گا نقصان فاسک بولر کو ہوگا لیکن اسپینر کو اس سے کوئی زیادہ فرخ نہیں پڑھائے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان انگلین سیریز سے قبل انگلین وستنڈیز سیریز میں سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ گیند کس طرح ہی ہوا کرتا ہے پاکستانی کلاری انگلین وستنڈیز سیریز کے میچز پی باغور دیکھیں گے تاکہ انہیں نیز سیریز کا اندازہ ہو سکے دوست یہ کہ یاسر شاہ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی یاسر شاہ انگلین کے خلاف کتنے وکٹ لے پائے گا اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی بہترین کمنٹ ضرور بھی ملتے ہیں کسی نیک سوڈیو میں تب تک کیلی اجازت دیجئے اللہ حافظ